امریکہ کی سیاسی لیڈروں میں غزہ اور فلسطینیوں کے تعلق سے کتنا زہر بھرا ہوا ہے اس کی تازہ مثال امریکی پارلیمنٹ کے رکن کا بیان ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں غزہ میں سب کو ہلاک کر دینا چاہیے بلالاقوامی خبر رسائدارے کے ریپورٹ کے مطابق امریکی رکن کانگریس انڈی آگلز نے غزہ میں فلسطینی بچوں کی ہلاکت کے سوال پر انتہا پسندانہ چواب دیا انڈی کے اس انتہا پسندانہ نامناسب بیان پر مسلمانوں ڈیموکریٹس اور سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے امریکن مسلم ایڈوائزری کونسل کے مطابق انڈی آگلز کا یہ بیان تمام فلسطینی عوام کو قتم کرنے کے متراتف ہے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غیر مناسب جواب ہے اسرائیلی وزیراعظم بنی آمن نتنیاہو نے کہا ہے کہ جنوب غزہ میں یرگا مالیوں کی رہائی اور حماس کے قاتلے کی راہ پر آکے پڑ رہے ہیں ورملکی ذرائب لاغ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ غزہ کے جنوبی علاقے میں ہمیں مکمل فتح حاصل کرنا ہے ہم لبنان اسرائیل سرحدی علاقے میں ہر حال میں سیکیورٹی بحال کریں گے اسرائیلی وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ نورت غزہ میں رہائشوں کی واپسی چاہتے ہیں رہائشی کی واپسی کے لیے وہاں سیکیورٹی چاہیے جو ہم لائیں گے